ہیلو دوستو نمست میں ہوں سنیتا وائرہ ریسپی چیک چینل میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم گنش چطورتی آریا تو اس کے لئے سپیشل ٹیسٹی سے مودک بنا کر تیار کریں گے یہ کھانے میں ٹیسٹی بھی ہے اور ہیلڈی بھی ہے تو آپ اسے اس طریقے سے ایک بار بنا کر جرور ٹرائی کیجئے تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر آدھی کٹوری مونگ لیے ہیں تو آج ہم مونگ سے ٹیسٹی سے مودک بنا کر تیار کریں گے مونگ شریر کے لئے بھی اچھے ہوتے ہیں اور ان کے ٹیسٹی مودک بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں ہم نے جو مونگ لیے تھے آدھی کٹوری انہیں اس میں ڈال دیں گے اور دھیمی آنس پر انہیں پانچ سات منٹ تک اچھے سے پکائیں گے تب تک پکائیں گے جب تک ان کا کلر چینج نہ ہو جائے اور ان میں ایک اچھی سی خوشبو نے آ جائے تب تک پکانا جب تک ایک دم کرسپی اور کرکرے نہ ہو جائے تو اسے لگ بگ سات آٹھ منٹ میں نے پکا لیا ہے تو یہاں پر یہ اچھی سی خوشبو بھی آنے لگے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہو گیا اور ایک دم کرسپی ہو گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے انہیں گینس سے نیچے اتار کر بلکل ایک دم تھنڈا کر لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اب ہم انہیں مکسی جار میں ڈالیں گے اور ایک دردرا پاوڈر بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے دردرا پاوڈر بنا کر تیار کر لیا ہے بلکل بارک پاوڈر نہیں بنائیں گے دردرا پاوڈر بنا کر تیار کر لیا ہے تو اب ہم اس کے مودک بنائیں گے مودک بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم کڑائی میں دو چمچ کے قریب گھی ڈالیں گے زیادہ نہیں صرف دو چمچ کے قریب پہ گھی ڈالیں گے بہت ہی کم گھی میں یہ ہمارے ٹیسٹی سے مودہ بن کر تیار ہو جائیں گے تو یہ ڈالنے کے بعد جو ہم نے مونگ کو پیس کر رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس میں کرچی چلاتے ہوئے اسے صرف دھیمی آس پر دو منٹ ہی پکائیں گے کیونکہ مونگ کو ہم نے پہلے پکا لیا تھا اسے صرف دو ہی منٹ پکانا ہے یہاں پر دو منٹ کے بعد یہ آٹا اچھے سے پک کر تیار ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کو اس سے نیچے اتار کر تھنڈا کر لیں گے اب ہم وہی کڑائی لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا گھوڑ ڈالیں گے گھوڑ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر چار چمچ کے قریب پانی ڈالیں گے چمچ سے ناپ کے ہم صرف چار ہی چمچ اس کے اندر پانی ڈالیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے صرف چار چمچ پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد اسے گھوڑ پنگلنے تک پکا لیں گے گھوڑ کو تو تھوڑا سا کرم ہونے کے بعد اس طرح سے ہم کرچی سے اسے فوڑ دیں گے جس سے یہ جلدی سے پینگل کر تیار ہو جائے گا پینگلنے کے بعد ہم اسے دو منٹ تک اور پکائیں گے یہاں پر ہمارا گھڑ اچھی طرح سے پینگل کر تیار ہو گیا اور اس کی ڈروپس اس طرح سے گر رہی ہے تو ہمارا گھڑ اچھی طرح سے پکیا ہم نے گھڑ گھلنے کے بعد اسے دو ہی منٹ پکایا تھا وہ بھی دھیمی آنچ پر تو اب ہم نے جو موں کا آٹا بون کر رکھا تھا اسے ہم نے ایک باول میں ڈال لیا ہے اور اب ہم اس میں جو گھڑ کی چاسنی ہے اسے ہم چھان کریں اس کے اندر ڈال دیں گے اگر آپ کے گھڑ میں کوئی بھی ایشودیاں نہیں ہے تو آپ بینا چھانے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح کا رسک آپ نہ لیں اسے گھڑ کو ہمیشہ چھان کر ہی ڈالیں تو سارا گھڑ جو ہم نے اوبال کر رکھا تھا گھڑ کا شکبت ہے وہ چاسنی وہ اس کا اندر سارا ہم اس میں ڈال دیں گے تو اچھی طرح سے ہلا اب ہم کیا کریں گے اسے چمس سے اچھے سے مکس کر دیں گے تو موں کے ہمارے ٹیسٹی سے یمی سے مودک بن کر تیار ہو جائے گے اور اس میں چینی نہیں ہے گھڑ ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بھی ہے اور ہیلدی بھی ہے اگر آپ کوئی چیز ٹیسٹی اور ہیلدی بنانا چاہتے ہیں تو اس سے جرور ہے ٹرائے کریجئے تو یہ اسے اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے دس منٹ کے لئے ڈک کر رکھ دیں گے جس سے کیا ہوگا کہ موں کاٹا تھوڑا سا پھول جائے گا اور اس میں اب تھوڑا سا گھڑ زیادہ لگ رہا ہے لیکن ایک دم صحیح ہے تو اسے دس منٹ ہم ڈکن لگا کر ڈک کر رکھ دیں گے تو یہاں پر گھڑ کو اسے ڈک ہوئے دس منٹ ہو گیا ہے اب ہم چمس سے اچھے سے مکس کریں گے یہ بلکل موڈک بنانے کے لئے بلکل تیار ہے کافی گاڑا بھی ہو گیا ہے تو اسے اچھے سے مکس کر کے اس کے موڈک بنائیں گے تو موڈک بنانے کے لئے میں کسی بھی سانچے کا پیوگ نہیں کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر کوئی موڈک بنانے کے لئے سانچہ ہے تو آپ اسے لے سکتے ہیں اسے کیا ہوگا کہ بلکل ایک دم پرفیکٹ بنے گا لیکن اگر آپ بینہ سانچے کے بنانا چاہتے ہیں تو بینہ سانچے کے بھی بنا سکتے ہیں اس میرے طریقے سے آپ بینہ سانچے کے بھی بنا سکتے ہیں تو تھوڑا سا یہ ہم ماتا لیں گے اور اسے گول گول گمائیں گے اور اس طرح سے اسے بلکل اسی طرح سے ہم موڈک بنا دیں گے اور اس پر ڈیزائن بنانے کے لئے آپ کے پاس اگر کانٹے والا چمچ ہے تو آپ اس کا پیوگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی تلی کا پیوگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں موڈک بلکل بن کر تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر ڈیزائن بنائیں گے تو ایک دم پرفیکٹ جیسے بزار میں ملتے ہیں اسی طرح کا موڈک بن کر تیار ہو جائے گا گھر پر تو میں نے یہاں پر یہ پروٹ والی تلی لیا ہے اور اسے اس طرح سے اس طرح سے اس کے ڈیزائن بنا دیں گے تو یہ ٹیسٹی ٹیسٹی یمی یمی ہمارے موڈک بن کر تیار ہو جائیں گے تو اسی طرح سے ہم سارے موڈک بنا کر تیار کر لیں گے تھوڑا سا اسے اس طرح سے گمائیں گے دیکھیں بلکل ایک دم پرفیکٹ ڈیزائن بن کر تیار ہے تو اب ہم اسے ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اسی طرح سے سارے موڈک بنا کر تیار کر لیں گے یہاں پر ہمارے سارے ٹیسٹی یمی یمی مودک بن کر تیار ہو گئے اب ہم اسے کولاپ کی پتیوں سے سجاد دیں گے تو یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آرہی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو یہ ٹیسٹی ٹیسٹی ایمی ایمی ہمارے مودک بن کر گنیسٹی کے لئے بلکل تیار ہے اگر آپ گنیسٹی کے لئے کچھ پرشاد بنانا جاتے ہیں جو ٹیسٹی بھی ہو اور ہیلتی بھی ہو تو آپ اس طرح کے مودک جرورہ ٹرائے کر سکتے ہیں تو تھینکیو بائی بائی پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ